یہ مقامت مقدسہ یہ مقامت مقدسہ اللہ حوالوں سے جوہاں بستا ہے مقامات مقدسہ حضرت کے سیدن ابو شہبہ الخضری رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شیرت کے بارے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ ممی حلیمہ سانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور جو شرف آپ کو ملا اللہ اکبر آپ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوچ شلیک بھائی ہیں اور آپ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بزندگی گزاری اور آخری وقت میں پیارے آقا علیہ وسلم نے جو ایک حلی سے پاک میں خسطنطنیہ کے لشکر کے لیے دعا فرمائی تھی اس کو بشارت نہیں تھی اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے نمویں سال کے عمر میں بھی اس جہاد میں شریک ہوئے اور یہیں شہادت سے سرفراز ہوئے اور آپ نے ممنہ کی تھی کہ مجھے خسطنطنیہ کے جو کلڑ کی دیوار ہے اس کے کلی بھی تدفیر کی جائے اور آج بلکل اسی دیوار کے سائے میں آپ موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم آپ کو ایک عجیب روح پر ورمنظر دکھاتے ہیں جب دعوت اسلامی کا مدنی کافلہ صحابی رسول حضرت ابو شہبار رضی اللہ تعالیٰ نو کے مزار مبارک پر محوط ہوا تھا اچانک حضرت کے مزار مبارک میں جنبیش اور حرکت پیدا ہوئی جسے ہمارے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید الرسلین یا رحم الرحمن الرحمن یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا مالک کریم ہم گناہ گراروں کی زدر پر حاضر کو قبول فرما پروردگار صاحب مزار کی برکتیں عطا فرما سامی رسول اللہ تعالیٰ اترانوں کے در دولت پر برستی ہوئی رحمتوں و برکتوں میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما جو دخترد جو پریشانیاں جو ہم لے کر آئے ہیں مولا یہ مبارک مہینہ اور مبارک مزار پر ہم حاضر ہیں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہم پر قبول فرما اور ہم سب کے دخترد پریشانیاں رنج و علم تمام دور فرما دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب مداخلاتا فرما اہمانی ہمارے والدین کی سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب مداخلاتا فرما اہمانی ہمارے والدین کی سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اے اللہ دعوت السلامی کو پول دنیا میں ترقی آتا فرما بلخصوص ترکی میں بھی مدنی کاموں کو ترقی اور عروج آتا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی سحان ربکہ رب العزتی امہ اسفون السلام علیہ المسلمین و الحمدللہ